جی ناظرین اسلام علیکم آج بہت اہم سماعت ہوئی سپرین کورٹ میں پروسیجر اینڈ پریکٹس بل کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا بہت کچھ بہت بڑے بڑے ریمارکس آئے لیکن ہم ان ریمارکس پر نہیں جائیں گے آپ کو کچھ اور بتائیں گے کیا ہے معاملہ کس پر بات کریں گے ناظرین حکومت نے فیصلہ تو کر لیا ہے کہ گھر ملکیوں کے خلاف ڈیڈ لائن بھی دے دی اور اس کے بعد آپریشن کیا جائے گا انہیں نکالا جائے گا درست فیصلہ ہے پاکستان کے حالات کے تنازل میں لیکن اس کے کچھ مسائل بھی ہو سکتے ہیں ان پر بھی بات کریں گے لیکن پاکستان میں گھر ملکی کون کون ہیں کہاں کہاں ہیں اس پر بات کریں گے کتنے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور آج سپریم کورٹ پہ اسپیس سائنس کے حوالے سے یا اسپیس کے حوالے سے قانون سازی کا تذکرہ ہوا یہ کیا ہوا اس پر آپ سے بات کریں گے اور آپ کو آخر میں خبر دیں گے بلاوال بھٹو کے حوالے سے بڑی خبر کون ان سے ناراض ہوا کون ناخوش یہ آپ کو بتائیں گے ناظرین بات کا آغاز کر لیتے ہیں سپریم کورٹ پروسیڈر اینڈ پریکٹس بل کے حوالے سے آج بہت طویل سماعت ہوئی اور پھر نو اکتوبر تک کو سماعت منتوی کر دی گئی کیف جرسیس اور پاکستان نے یہ واضح کر دیا جرسیس قاضی فائد حصہ نے کہ نو اکتوبر کو رات بارہ بجے تک بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے آج کوشش تھی سپریم کورٹ کے کہ آج ہی اگر سماعت مکمل کر لی جائے اور فیصلہ سنا دیا جائے لیکن وکلا ہے ظاہر سی بات ہے وہ فیس لیتے ہیں ہر تاریخ کی الگ فیس لیتے ہیں تو اگر آج فیصلہ ہو جاتا تو وکلا کی تاریخوں کا کیا بندہ ان کی فیس کا کیا بندہ کچھ وکلا نے بتایا کہ جی رہور جانا ہے کام ہے مختلف باتیں اور پھر کچھ معاملات ابھی جو انفولڈ ہو رہے ہیں ان پر بات مکمل نہیں ہو سکی ہو سکی تھی اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ نو اکٹوبر کو سماعت دی جائے لیکن آج کی سماعت میں ناظرین آپ نے پوری گفتگو دن بھر لائف بھی چلا ٹکرز بھی چلے آپ نے سن لی ہوگی لیکن جو اس میں بالکل الگ بات ہے میں اس پر آپ کے ساتھ بات کرتا چاہتا ہوں یا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو آج ایک بار پھر سپریم کوٹ میں پارلیمان کی توقید یعنی احترام پارلیمان کی بات ہوئی یہ کہا گیا کہ پارلیمان جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے پارلیمان کا احترام کریں پی ٹی آئی کے وکلا اور خجہ تاریخ رحیم اور لیگر نے کچھ بات کی تھی جس پر چیف جسیس پاکستان نے کہا کہ پارلیمان بالادہ صدارہ ہے پارلیمان کی بات کریں اور پھر یہ بھی کہا کہ میں میں اسلامی حکامات کو بھی مانتا ہوں اسلام کو دیکھیں قرآن کو دیکھیں اس میں مشاورت کا تذکرہ ہے یہ سوال بھی ہوا کہ اگر چیف جسیس مطلق الاران بن جائے تو کیا ہوگا جسیس اجاز الحسن نے اور لیگر نے یہ تو ضرور بتایا کہ جس کے کنڈکٹ کے خلاف اس کو رکالا جاتا ہے سوپر انڈوڈیشن کاؤنسل موجود ہے لیکن وہاں سوال تو نہیں ہوا لیکن سوال یہ ہے کہ اب تک مس کنڈکٹ میں کتن ہے جس جس کو رکالا جا سکا ہے یا کتنے چیف جسیس کو رکالا جا سکا ہے سوپر انڈوڈیشن کاؤنسل تھے آج یہ بلکہ خاص بات دکھائی دی وہ پوری سمات میں وہ ججز کا بیہیویت تھا یعنی آج آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ججز بھی دکھائی دیئے اور بنیال کے ساتھ بھی کھڑے ججز دکھائی دیئے یعنی وہ ججز جو پارلیمان کی بالا دستی تصریم نہیں کرتے ایک موقع پر جسیس اجادو لحسن نے یہ رباس دی ہے جو عدلیہ ہے سپرین کورٹ ہے وہ پارلیمان کے بارے میں کوئی قانون سادھی نہیں کرسکتی ہے آپ جج ہیں حضور کوئی بھی ادارہ قانون سادھی نہیں کرسکتا چاہے وہ سپرین کورٹ ہی کیونہ ہوگا قانون سادھی کے اختیار صرف پارلیمان کا ہے یہ پر ادرست اختیار ہے پارلیمان کا یہ پارلیمان ہی قانون سادھی کرسکتی ہے اس میں ترمیم کرسکتی ہے پارلیمان ہی آئین میں ترمیم کرنے کے اختیار رکھتی ہے سپرین کورٹ اپنے رباس دے سکتی ہے اپنے تفضلات سے آگاہ کرسکتی ہے لیکن پارلیمان کی قانون سادھی کو خود آئین میں یہ لکھایا کہ ختم نہیں کیا جا سکتا اس لیے بہت سارے کیسیل میں جس میں سرویسیس چیف کی سرویسیس کا معاملہ تھا پھر اٹھارویں ترمیم میں بعض ججز کے تفضلات وہ واپس بھیجے گئے پارلیمان کو کہ یہ ذرا دیکھ لیجی اور وہ اور معاملات میں بھی اور پارلیمان نے ججز کی رائے کو احمیت دی لیکن اختیار پارلیمان کا ہے اس لیے آج مجھے پارلیمان جو ہے وہ تقسیم دکھائی دی ان ججز میں جو پارلیمان کے ہمی ہیں پارائین کے ہمی ہیں اور ان ججز کے جو پارائین اور پارلیمان پر تنکیت کرتے ہیں اور اس کے ہاتھ باننا چاہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم یہاں قانون کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کے تمام پہلو دیکھنا چاہتے ہیں آرٹیکل ونائیٹی ون کی بات ہی سوالات بھی اٹھیں لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ جسٹس اتھر مینرلہ نے تو بہت واضح طور پر پارلیمان کی باننا جسٹی کی بھی بات کی اور یہ آگے چل کر ایسا لگتا ہے کہ یہ تقسیم مزید واضح ہو گی اور یہ ایک پریشانی جو ہے وہ مستقبل ان کے لیے بھی ہے کیونکہ اگر جسٹس قادی فائد عیسیٰ کے جانے کے بعد سپریم کورٹ کا بیہیویل کیا ہوگا یہ پریشانی اس حوالے سے ہے لیکن آج جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں عباد تقسیم یہ دکھائی دی اور اب دیکھتی ہیں دیکھتی ہیں کہ یہ بتاعت کے آتے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ سے تقریباً میں پشتے تیس سال سے میں سپریم کورٹ 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 کرتا ہوں میں نے ہمیشہ سے یہ سمجھتا بھی ہوں یہ کہتا بھی ہوں کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کے ججز کے ریمارکس جو ہیں وہ وہ سوالات اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں بہت سا یہ میں نے دیکھا ہے کہ ججز اپنا مائنگ پہلے سے بیان کر دیتے ہیں اور فیصلہ بھی اسی کے مطابق آتا ہے اب چلتے ہیں ناظرین حکومت کے اس حیثے کی جانب جو ہر اپیکس کمیٹی میں ہوا اپیکس کمیٹی میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا کہ اکتیس اکتوبر کی ڈیڈ لائن دے دی گئی اس سے پہلے کی بھی کچھ ڈیڈ لائنز دی گئی ہیں اور اس کے بعد افغانیوں گان ملکیوں کا خاص طور پر افغان باشندوں کو نکالا جائے گا افغانستان کے جو افغان باشندے ہیں وہ پاکستان میں ایک سیکیورٹی میں بڑے مسائل ہیں ان کی انوارمنٹ بہت واضح دکھائی دیتی ہے ان کی سہولت کاری بہت واضح دکھائی دیتی ہے ریاست کے پاس اس کے سمود بھی ہے اور ریاست کے پاس شواہد بھی ہے اور بارہ افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا بھی گیا ہے لیکن آج ہی جو اقتعادہ ریکورٹ سامنے آئی ہے اس پر یہ بتایا گیا ہے کہ افغان انتظامیہ جو ہے وہ طل گئی ہے اس بات پر کے جو مبارہ کے واقعات تھے اس روز ہونے والے واقعات کو پاکستان کے خاتے میں ڈال دیا جائے اور اسے افغان حکومت کا قریب سمجھے جانے والے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ المرساد کے ذریعے کھلایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان نے خود دائش کی بلی بھگست کیا ہے اب اس پر الگ سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو دائش کے پاؤں مضبوط ہو گئے دائش کے لوگوں کو چھوڑا تھا طالبان نے جب انہوں نے دو سال پہلے پندرہ اگرس کو اقتدار سنبھالا تھا تو کل چرخی جیل سمیت تمام جیلوں میں جو دائش کے لوگ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا دائش کے پاس پیسہ بھی ہے دائش نے اپنے اپنے پاؤں بھی مضبوط کرنی اور اس کے فلپرنٹ بہت واضح ہو گئے لیکن دائش بھی پاکستان مخالی تھا طالبان کی طرح تاریخ طالبان پاکستان کی طرح اس صورتحال میں یہ ضروری تھا کہ کوئی ایسا ایکشن لیا جاتا جہا تک فگرز کی بات ہے افغانستان میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب طالبان آئے سے افغان طالبان نے اقتدار سمارا تھا اس کے بعد کچھ طالبان بڑی تعداد میں طالبان باف کیجئے گا افغان واپس گئے تھے لیکن انہوں نے واپس بھی جا گیا تھا ریپیٹریٹ کیا گیا تھا وہ پھر اور پچھلے کئی سالوں میں ہی ہوتا آ رہا کہ وہ جاتے ہیں افغانستان اور پھر غارکانون ان طریقے سے پاکستان آ جاتے ہیں اس طرح تین ملین سے زائد تو وہ افغان ہیں جو ریفیوجیز کا سٹیٹس رکھتے ہیں جن کے پاس جو ان کی دستہ بھی جاتے ہیں ان کو بھی ویریفائی کیا جائے گا ان کو چک کیا جائے گا لیکن ون پوائنٹ سیون ملین یعنی سترہ لاکھ سے زیادہ لوگ افغان ایسے ہیں جو پاکستان میں غر کاروری طور پر مقیم ہیں اور ان کے ڈانڈے تاریخ طالبان دائش اور جو دیگر پاکستان مخالف گروپ تھے ان سے ملتے ہیں اور یہی اصل تشویش کی بات ہے جہاں تک باقی غیر ملکوں کی بات ہے تو پاکستان میں دس لاکھ سے زیادہ بینگولی ہیں تقریباً ایک زمانے میں کچھ فگر آئے تھے میں نے ایک سٹوری کی تھی تو یہ بتایا گیا تھا کہ پانچ لاکھ یہ قریب برمیز ہیں لیکن یہ جو پندر لاکھ لوگ تھے یہ پاکستانی معاشرت کا حصہ بن گئے ہیں کراچی میں اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے کوئی ڈیڑھ سال پرانی بات ہے حاصل فلی زیاداری سے جو بینگولیز ہیں ان کے ایک وفت نے ملاقات کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو کئی دہائیوں سے پاکستان میں آباد ہے ہمارے بچوں کے بچے ہو چکے اور وہ جوان ہو رہے ہیں اور ہم اب پاکستانی اور آسل زیاداری نے ان کے باکٹ آف کے ساتھ اتفاق بھی کیا تو حکومت کو یہ تجویز بھی کیا تھا کہ ان کو شراختی رستہ بھی جاری کی جائے وہ بڑے تعداد میں لوگ ہیں اور ان میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو دہشتگردی میں یا کسی اور لولیس میں ملابس ہو ہوں جو چھوٹی موٹی وارداتیں اٹھیں جو ہمارے پجابی بھائی ہوا جا کر کرتے ہیں یا ماجر اردو سپیکنگ کرتے ہیں یا بھنگام وہ ایک الگ بات ہے وہ لولیسنس کا ایشو ہے لیکن بیشنگردی میں انرول نہیں ہے اسی طرح برمید ہیں وہ بھی بھاگ کر آئے تھے ایک زمانے میں جو فوجی جنتہ وہاں تھی اس کے مظالم سے بھاگ کر آئے تھے وہ بھی پیس فول چہری ہیں بائے انڈ لارج پیس فول چہری ہیں ان کا بھی چند لوگ وہ انڈویجول واقعات ہوتے ہیں تو پاکستان میں تقریباً تیس لاکھ سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ایک زمانے میں تو ایرانینس بھی آئے تھے جب انقلاب آیا تھا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے وہ ان میں سے بہت سارے پاکستان نیشہریت انہوں نے آسل کر لی ایک بڑے بڑے گلوکار ہوتے تھے محمد علی شاکی وہ بھی ایرانی اوریجن کے تھے اور پاکستان اگر دیگر غیر ملکیوں کو چھیڑا گیا تو ایک اور اس کی انڈکیشن ہے اس کی ایک اور پاکستانی بھی بہت بڑی تعداد میں ملکیاں اور غیر قانونی طور پر تھی میں پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی واپس دینے شروع کر دیا جائے تو اس وجہ سے میری اطلاعی ہے کہ وہ افغانی جو غیر قانونی طور پر ہیں لیکن شاید ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے پہلے ملکے میں انہیں واپس دیجا جائے گا جن کی سرگرمیاں مشکوک ہیں ناظرین اب آتے ہیں آخر میں اپنی خبر کی جانے ہیں اپنے انٹروں میں میں نے یہ بتایا رن ڈاؤن کے دوران کے کچھ ملاول بلٹر سے کوئی ناراض ہے کون ناراض ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں مولانا فضل الرحمان شدید ناراض ہے ملاول بلٹر درداری سے رواشیم صاحب بھی کچھ ناراض ہے لیکن ان کی ناراضگی کے لیول وہ نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان کی آسیل علی زرداری سے دوست تھی ایسی ہے کہ خود بلاول ہاؤس کے لوگ بھی زرداری صاحب پر بعض اوقات تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو آنے دو جو کہتے ہیں کہنے دو کیونکہ مولانا صاحب نے ہمیشہ پی بلس پائٹی کو دیوار سے بھی لگایا لیکن اب انہوں نے میری ذرائی یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بلاول گوٹو کی شکایت کی کہ یہ نوجوان ہماری بات نہیں سنتا آرسی پلی زرداری نے کہا کہ یہ پی بلس پائٹی کا چیرمین ہے اس کو پی بلس پائٹی چلانی ہے جیسے میں آپ کی دوستی پر پی بلس پائٹی کو سمجھاتا ہوں آپ بھی اپنے لوگوں کو سمجھ جائیں کیونکہ یہ سیاست ہے اس نے بھی سیاست کرنی ہے اس کا مستقبل ہے مولانا صاحب ان سے شدید ناراض ہیں اور پی بلس پائٹی وجہ بھی بلاول گوٹو زرداری سے ان کی ناراض کی ہے نوازشیب بھی ناراض ہیں لیکن آہ وہ جواب دیتے ہیں کبھی مریم نوازشریف کے ذریعے کبھی انہ برد صاحبہ کے ذریعے کبھی کچھ اور لوگوں کے ذریعے لیکن وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پی بلس پائٹی نے پنجاب میں سیاست کرنی ہے اس لیے وہ ایک حد تک اپنی مخالفت کو آگے نہیں لے جا رہے اور ہو سکتا ہے اگلے دنوں میں جب وہ بلاول گوٹو سے ملیں تو معاملات کچھ بہتر ہو جائیں جب وہ واپس آنے کے بعد ملیں یا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن ان کی ناراض کی جو ہے وہ سیاسی ناراض کیا اور ایک حد سے آگے نہیں جائے گی مولانا کی ناراض کی البتہ آج سے زرداری کی کوششوں کے باوجود بھی ختم نہیں ہو رہی ناظرین مجھے اجازت دیئے اب تک کے لیے تہیں خدا ملیں تو معاملات کچھ بہتر ہی